جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام and welcome to mk cricket tips یوٹیوب چینل تاڑا ای پیل کی میرے بھائی بات کریں گے اور کل میچ نمبر تیس ہے روائل چلنجر بینگلورو ورسیس سن رائزرز ہیدر آباد کے درمیان میرے بھائی اس میچ کی کمپلیٹ پرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ابھی آج کے دو میچز ہوئے ان پہ بھی بات کریں گے سپیشلی جو چننہیو اور ممبئی کی میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اوپر بات کریں گے ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ پہلی دفعہ ہو مجھے فولو کر رہے ہو میرے چینل پر کو فولو کر رہے ہو تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر لو اور ٹیلیگرام کو جوائن کر لو تاکہ اگر آپ کو فری کا چسکا ہے ٹیپ لینے گا تو وہ ٹیلیگرام اور یوٹیوب پہ ملے گی اور ٹیلیگرام پر جا کر میرے بھائی ایک چیز اور بھی چیک کر لینا وہ چیز میں وہ وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک منٹ کہ وہ کیا چیز آپ نے چیک کرنی ہے چیخ چیخ کر بول رہا تھا چننہیو والے میچ میں ابھی ایک منٹ میں آپ کو دکھا ہی دوں پہلے یار پھر آگے بات کرتے ہیں جی ہاں یہ میچ دیکھ رہے ہو گیارہ بولوں پر چھالیس رنگ چاہیے ممبائی انڈینز کو کل ویڈیو میں بولا تھا جس ٹیم پر مارکٹ لوڈ پڑ گیا نا تو وہ گھانڈ پھار دے گا پہلا میچ سیدھا ہو گیا آپ کو بولا تھا ایک سیدھا ہوگا اور ایک میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایڈن گارڈن والا میچ انٹرسٹنگ ہوگا لیکن چننہی ورسز ممبائی کا میچ آپ کو ٹریڈنگ دے کر گیا اور چھوٹی چھوٹی ٹریڈنگ آپ کو میں نے کل ہی بولا تھا ملے گی ملے گی اور یہ میگا میچ تھا چننہی ورسز ممبائی انڈینز ممبائی انڈینز پہ بینڈ چودے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ مارکٹ نے گھانڈ پر مروائی ہے ساٹھ ساٹھ پیسے ستر ستر پیسے میں سیدھا سیدھا لگوا کر ممبائی انڈینز کو لگایا کہ ممبائی انڈینز کے لیے تو یہ دو سو ساتھ کا کچھ ٹارگٹ ہے ہی نہیں ابھی کہاں گئے اس میچ کے بارے میں میرا ٹیلی گرام پہ جا کے پوس دیکھ لو میرے بھائی چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ ہنڈے پرسنٹ مینر دوں گا تین آزار روپے میں ایک میچ کی فیس لیتا ہوں میں نے میچ کی فیس بھی دو آزار کر کے آفر لگا دی سنڈے آفر کہ آؤ صبح سے غائب تھا میں سب کے میسیج آ رہے تھے کہاں ہو کہاں ہو کدھر غائب ہو میں نے بولا سبر رکھو آج سنڈے ہے کچھ بڑا دوں گا چننہی ورسز ممبائی پہلا انٹری پینسٹھ چیہسٹھ ممبائی کھاؤ چار لیمٹ پلس کروانے کا بولا تھا چننہی پہ چار لیمٹ دیکھ لو ایکسٹرا لیمٹ کے ساتھ اس کو بولتے ہیں ایکسٹرا لیمٹ چار گناہ لیمٹ مطلب آپ کی اگر ایک لاکھ ایک لیمٹ ہے تو چار لاکھ روپے چار لیمٹ پلس میں نے کروائی سیشن دیا چھے اوور فیل گیا چھے اوور نہیں بنے پچاس باون رن بیس اوور پاس گیا بیس اوور کے تو ہی ان سیشن میرے پاس گئے اس کے بعد اننگ بریک پہ بھی بولا کہ چننہی اچھا ریٹ ملے گا بوک پلس بچ سائیڈ کریں گے اور پھر بھی بولا کہ یا میں چونلی چننہی ون کرے گا یا پھر سوپر اوور ہوگا اس کا علاوہ کوئی اور ریزلٹ نہیں ملے گا یہ ہوتا ہے جب جب میں ٹیلی گرام پر آ کر بولتا ہوں کہ ہنڈر بائے ہنڈر اس کا کام ملے گا تو میری بات لکھ کر لے لیا کرو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا لوجک ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں لیکن کچھ چمن چوتیوں کو لگتا ہے کہ میں بکواس کرتا ہوں میں فضول میں آکے کچھ بھونگ رہا ہوں فضول ہوں میں تو میرے بھائی اپنا علاج کراؤ دنیا میں صرف آپ سچے نہیں آئے آپ اماندار یا آپ صرف ایکٹیو اور تیز نہیں آئے کچھ اور لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو جس نے کمانا تھا اس نے کمایا اور اس کو ہنڈر بائے ہنڈر کما کے دیا ٹھیک ہے ابھی آٹھ بولوں پر بیتالیس رن چاہیے آٹھ بولوں پر سات چھکے چاہیے ممبائی کو جیتنے کے لیے جو کہ نہ ممکن ہے ٹھیک ہے نا نہ ممکن ہے میرے بھائی تو یہ ہنڈر بائے ہنڈر میچ کا ریزلٹ ہوتا ہے چوتیا نہیں بناتا کام کر کے دکھاتا ہوں اور اسی چیز کے پیسے لیتا ہوں سمجھ رہے ہو نا باقی آپ نے فری ٹپوں کے چکروں میں جاننا ہے ٹیلی گرام یوٹیوب پہ تو جا کے لگاؤ ممبائی ہنڈر بائے ہنڈر ممبائی ساٹھ میں بھی لگاؤ ممبائی ستر میں بھی لگاؤ چنہی پچاس میں بھی کھاؤ تیس میں بھی کھاؤ بیس میں بھی کھاؤ کیونکہ آپ نے چوتیا بننا ہے تو میرے بھائی میرا یہ کام ہے ٹھیک ہے جس کو کرنا ہو وہ وٹس ایپ پہ پیڑ لکھ کر میسیج کرے اور جوائن ہو جائے جس کو نہیں کرنا وہ فری کی ٹپوں کو فولو کرے اور میری بھی فری ٹپوں کو فولو کرلو ٹیلی گرام پہ کرلو یوٹیوب پہ کرلو دیتا ہوں میں بھی خیر کوئی بات نہیں جس کو کام کرنا ہے آ جائے ابھی بھی صرف 39 میچیز ہوئے ہیں ابھی بھی 45 میچیز پڑے ہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے میرے بھائی بہت دیر ہو جائے سمجھ رہے ہو اگر تو موٹا مال ابھی بھی کمانا ہے ابھی بھی پورا لیک پڑا ہے ابھی بہت کچھ ہونا ہے تو میرے بھائی صرف اور صرف ایک وٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوئے کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوئے پیڑ لیکر میسیج کرو انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ جوائن ہو سکتے ہو بنگلورو بار بار اور ہر بار ہارتہ ہی آ رہا ہے بیک ٹو بیک چار میچیز ہار گیا ہے اور ہیدر آباد کی اگر میں بات کروں تو ہیدر آباد ایک دیسنٹ وے میں جا رہا ہے کبھی ان کے جیت لگی ہے اور کبھی ہار لگی ہے اگینسٹ پنجاب کنگز ہیدر آباد نے دو رن سے میچ ون کیا لاسٹ اپنا اور ہیدر آباد میرے بھائی کہیں نہ کہیں مجھے بھی بہت پسند ہے اور دوسری طرف جو بنگلورو کی ٹیم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی مجھے اس کی بھی میں نے تقریباً جیت لگائی ہے تو چننا سوامی سٹیڈیم پہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے اور منڈے کے دن یہ میچ ہو رہا ہے جب پوری مارکٹ کی خموشی ہوگی تو پھر گھوڑا نہ اڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کلوز میچ نہ آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بھائی وہ بات کی باتیں ہیں لیکن کل کے دن آپ کو رائل چیلنجر بینگلورو نظر آئے گی گراؤنڈ میں کھیلتی ہوئی بھی نظر آئے گی نظر آ رہی کا مطلب آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو کو میں کس انداز میں بولتا ہوں کہ پتہ لگے گا کہ رائل چیلنجر بینگلورو کھیل رہا ہے ٹھیک ہے بولنگ ان کی چوتیا ہی ہے بولنگ ان کی چوتیا ہی ہے دو سو بیس کا رنز بھی اگر یہ کل مار دیتے ہیں چندے سوامی سٹیڈیم پہ تو بھائی دو سو بیس پہ ہیدر آباد جیسی ٹیم آپ کے سامنے ہو تو پھر بھاؤ بھی مارکٹ بیسے ہی رکھے گی اور آپ آنکھیں بند کر کے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے میرے نزدیک جو ہے وہ کل کا میچ چیزنگ ٹیم کے آس پاس جاتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے ہاں اگر کوئی ٹوٹل اچھا بن جاتا ہے دو سو سی پلس کا دو سو دس پلس دو سو پندرہ بیس پلس کیونکہ چھوٹا گراؤنڈ چندہ سوامی سٹیڈیم کا پھر مشکل ہے پھر بھی میں رسک لینا چاہوں گا لیکن میرے نزدیک جو ہے نا کل سیکنڈ بیٹنگ کا ریڈ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے فرسٹ بیٹنگ جو ہو وہ آپ کو اچھے ریڈ پہ مل جائے پہلے مل جائے لیکن بھائی دیکھو موٹا گمانا ہے تو تھوڑا سا رسک بھی لینا پڑتا ہے پھر ہی ریوارڈ ملتا ہے جتنا آپ رسک ل ہوگے اتنا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے باقی ایک تھریلر میچ آپ کو جیسا کہ بولا ہے لیکن میری جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ کس طرف اس میچ میں جا سکتی ہیں باقی میرے ساتھ بھائی کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب بھی کچھ میچیز جو ہے نا وہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہی دوں گا سمجھ رہے ہو نا ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کیا ہوتا ہے نہیں پتا تو آج والا میچ دیکھ لینا کہ کیسے بولا ہے اور کیا کروایا ہے سمجھ رہے ہو نا میرے بھائی تو جو بھائی جوائن ہونا چاہے وہ واتس ایپ پہ میسیج کرے باقی ٹیلیگرام کو ضرور جوائن کرے رکھو کیونکہ کسی بھی قسم کی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ٹیلیگرام پر آتی ہے میچ بھی ختم نہیں ہوا تھا تو میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی تاکہ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے چلے خدا حافظ